نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواغت دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ جس نے اتر پردیش جیتا جس نے یوپی جیتا اس نے دیش جیت لیا اور موڈی جی نے دو ہزار چودہ میں اور دو ہزار انیس میں یوپی جیت کر واقعی دیش جیت لیا اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا اس بار دو ہزار چوبیس میں موڈی پھر سے یوپی میں جھاڑو لگانے جا رہے ہیں یوپی کو سویپ کرنے جا رہے ہیں کیا دو ہزار چودہ اور انیس کے ریکارڈ موڈی جی اس بار توڑنے جا رہے ہیں اور جیسا کی یوگی کہہ رہے ہیں گھم گھم کر کہ اس بار اسی میں سے پچھتر سیٹیں یوپی سے ملیں گی پی جی پی کو کہ یہ بات سچ ہے کہ یہ بات میں سچائی ہے یا پھر یوگی کے دعووں میں اور زمینی حقیقت میں انتر ہے کیا اتر پردیش میں کیا اتر پردیش میں واقعی ڈی اے ورسز انڈیا کا مقابلہ ہے کیا کانٹے کا مقابلہ ہے کئی سیٹوں پر اب آج میں اس ویڈیو میں دو بڑے ایکسپرٹس کے ساتھ دو بڑے ایکسپرٹس کے ساتھ اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کروں گا اتر پردیش میں کیا ہوگا جو یوپی جیتے گا وہ دیش جیتے گا جو یوپی ہارے گا دیش بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے تو اتر پردیش میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا اتر پردیش میں کانٹے کی ٹکر ہے اور ایکسپرٹس آج آپ کو بتائیں گے فیکٹس اور فیگر کے ادھار پر فیڈبیک کے ادھار پر کہ اتر پردیش میں اتر پردیش میں واقعی مقابلہ ہے اور تقریباً چالیس پیتالیس سیٹوں پر اسی میں سے چالیس پیتالیس سیٹوں پر ٹکر ہے یا ٹکر ہے اتر پردیش میں اب جو سب سے بڑا سوال ہے جو آپ کے ذہن میں بھی ہوگا اور میرے ذہن میں بھی ہے کہ کیا موڈی جی اس بار جو دو ہزار انیس کا آقڑا تھا سکسٹی ٹو سیٹس بی جے پی کیا اس آنکڑے سے موڈی جی اوپر جا رہے ہیں باسٹھ کی جگہ بہتر پہنچ رہے ہیں پیسٹھ پہنچ رہے ہیں پچھتر پہنچ رہے ہیں جو یوگی جی کہہ رہے ہیں یا باسٹھ سے گنتی نیچے آ رہی ہے پچپن اٹھاون باون کیا گنتی نیچے آ رہی ہے اور اگر نیچے آ رہی ہے تو پھر اتر پردیش میں کیا ہونے والا ہے تو یہ کھلاسہ تو آج ایکسپرٹس کریں گے آج ایکسپرٹس کریں گے پروپر فیڈبیک کے ساتھ اور آپ آگے دیکھئے گا لیکن میں دو تین باتیں آپ کے سامنے اس تنشیپ میں رکھنا چاہتا ہوں سو دیٹ یوپی کی پچھر تھوڑی سی کلیر ہو تھوڑی اور صاف ہو کیونکہ دیش کے اس سب سے بڑے صوبے کو جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ دو ہزار چوبیس کے نتیجوں میں آپ کو دلچسپی ہے تین کارن میں بتانے جا رہا ہوں پہلا کارن یہ ہے کہ فیڈبیک ہی آ رہی ہے چاہے وہ گورتپور ہو چاہے بنارس ہو چاہے الہاباد ہو چاہے لکھنو ہو چاہے کانپور ہو چاہے میرٹ ہو چاہے گازیاباد ہو چاہے آگرہ ہو ایک جرنل فیڈبیک بڑے شہروں کو چھوڑ کر ایک جرنل فیڈبیک یہ ہے کہ دو ہزار انیس جیسی موڈی جی کی جو لہر تھی سرجیکل سٹرائک کے بعد گلی گلی قسمے قسمے وہ اتر پردیش میں وہ لہر نہیں دکھ رہے وہ موڈی ویو نہیں دکھ رہے اور موڈی ویو کا مطلب ہے کہ جو بی جے پی کے امیدوار کو موڈی کی بدولت ایڈیشنل ووٹ ملتا تھا جیک پاٹ ملتا تھا ویسا اس بار نہیں ہو رہا وہ فینومنہ نہیں ہے تو موڈی کی جو لہر تھی دو ہزار انیس میں دو ہزار چودہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں وہ دکھ نہیں رہی ہے دوسری بڑی چیز ایک جو انڈر کرن تھا ایک ووٹر میں جو جذبہ تھا کہ پھر سے موڈی ایک بار وہ جو ایک جذبہ تھا وہ بھی نہیں دکھ رہا ووٹر جو ہے کہیں نہ کہیں خاموش ہے ووٹر سائلنٹ ہے اور یہ جو سائلنس ہے یہ جو خاموشی ہے اس کو کہیں نہ کہیں ڈیفائن کرنا مشکل ہے پولٹکل انہالیسٹ کے لئے تیسری بات اگر لہر نہیں ہے اگر لہر نہیں ہے ویو نہیں ہے انڈر کرنٹ نہیں ہے دیوار پر عبارت لکھی ہوئی دکھ نہیں رہی تو اکثر ایسا ہوتا ہے سیاست میں چناؤں میں کہ پھر مقابلہ seat to seat basis ہوتا ہے جی ہاں A versus B seat to seat basis موڈی versus انڈیا نہیں seat to seat basis seat to seat basis کا مطلب ہے کہ جہاں امیدوار مصبوط ہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو بی جے پی کبھی ہو سکتا ہے سماجوادی پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے امیٹھی میں کانگریس کا بھی ہو سکتا ہے جہاں امیدوار مصبوط ہے وہیں پر floating voter جا رہا ہے اب دوستو آج میں بہت زیادہ سمیں نہیں لوں گا سیدھے اپنے ایکسپرٹس کے پاس چلتے ہیں ہمارے جو پہلے ایکسپرٹ ہیں چودری پوشبین سنگھ ہیں کئی دنوں سے کئی دنوں سے نہیں بلکہ یوں کہیں کئی ہفتوں سے جو پشمی اتر پتش ہے ویسٹن یوپی مزفرنگر کہرانہ سہارنپور میرٹ علیگر آگرہ تک ایک باریک نگاہ رکھتے ہیں اور ٹریول کر رہے ہیں لگاتار ان سے ہم جانیں گے گراؤنڈ زیرو کی ریپورٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے ساتھ صدھارت کالنس ہوں گے ورش پترکار ہیں تقریباً پچیس چھبیس سال کا تجربہ ہے کئی انگریزی کے بڑے اکباروں میں کام کرتے ہیں کر چکے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورکپور بنارس علاباد اور یہاں تک کی لکھنو یہ جو ایریا ہے یہ جو بیلٹ ہے اس کی بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں باریک نگاہ رکھنے والے پترکار ہیں ان سے پوچھیں گے کہ پوروانچل میں یعنی یوگی کے گورکپور سے لے کر موڈی کے بنارس تک اور راجنات کے لکھنو کی بیچ کیا ہو رہا ہے بہت سمیہ نہیں لوں گا ایکسپرٹس کے پاس چلتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اتر پردیش میں کیا ہونے جا رہا ہے یوگی اور موڈی یوپی میں آج کی تاریخ میں کہاں کھڑے ہیں دار جی پچھلی بار پچھلی بار بہوجن سماج پارٹی سماج وادی پارٹی لڑی تھی پچھلی بار تقریباً دس سیٹیں بی ایس پی نے جیتی تھی پانچ سیٹیں سماج وادی پارٹی نے جیتی تھی اور ایک سیٹ کانگریس کے خاتے میں گئی تھی اس بار آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اسی میں آدھی سیٹوں پر مقابلہ ہے ایک چوتھائی سیٹوں پر مقابلہ ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سماج وادی پارٹی دس پندرہ سیٹ جیتے گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جھٹکا اتر پردیش موڈی کو دینے جا رہا ہے کی نسندے جس طرح سے پریشتیاں اس نے پردیش بنی ہیں میں نے آپ سے کہا اسی میں سے چالی سے پہنٹالیس سیٹوں پر بہت جبردست کانٹے کی ٹکر کی ہی ہے اور اس میں سے کچھ جگہوں پر کانٹے کی بھی استدھی نہیں ہے کچھ جگہوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی استدھی بہت ناجک دکھ رہی ہے بہت بیجے بیجے کہاں بیجے 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 بھارتی جنتہ پارٹی کیلئے جو میں مشکل سیٹیں بتا رہا ہوں امبیت کرنگر گاجی پور گھوسی لالگن چونپور آزمگر اس کے بعد آپ بلیا میں جائیے پھر باز گاؤں میں آئیے پھر شرا وستی میں آئیے اس کے بعد گونڈا میں آئیے اس طرح سے یہ سیٹیں اس علاقے کی ہیں بدوئی میں سیٹ مشکل میں ہے ہمیشہ سے مشکل کرن رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے تو کیور آود اور پوروانچل کا جو بلٹ بستی کی سیٹ دیکھیں سنت کبھی نگر کی سیٹ دیکھیں یہ ساری ساری سیٹ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے اگر میں اتنوں کو ہی چھوڑ دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ چوڑی سیٹ ہے 23 سیٹ ہیں آپ نے تو شاہوستی بھی گندیا صدار جی شاہوستی تو آج کی تاریخ میں ڈی 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 اور کسان برادری پنچائیتی برادری ہے جاٹ سماج پنچائیتی سماج ہے یعنی نیتا کو چھوڑ کے بھی بھاگ جائے گدھے کو چھوڑ کے بھاگ جائے تو یہ اس کے ساتھ نہیں جاتا ہے نیتا کو جو ہے جاٹ سماج یا کسان سماج کے انسان چلنا ہوتا ہے یہ انہوں نے بہت ٹیکٹیکل بھاریگ اسٹیک کر دی ہے چودری صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جاہن چودری لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلے چونی تھی اب تو ایک روپیہ ہو گئے ہیں اتنی تاکات آ گئی ہے موڈی جی سے ہاتھ ملانے کے بعد جائن چودری آپ کہہ رہے ہیں کہ چونی کنی رہ گئی کیا چونی جو انہوں نے کہا تھا میں چونی نہیں ہوں جو پرٹ جاؤں گا یہ پرٹ کے چونی بن گئے اور وہاں جا کر کے کھوٹی چونی ہو گئے اب ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے میرے رٹ کے منچ پر پردان منتری نے جو ان کی بیشتی کی مالا میں ان کا کوئی حصے داری نہیں تھی یہ آس پاس پردان منتری کی یہ پھٹک نہیں پائے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو سنجیب بانیان ان سے بھی یہ چھوٹے نیتا ہے ان سے دور ان کی سیٹنگ اریجمنٹ کر دیا اس پیچ کے دوران ان کو ٹوک دیا بڑی مشکل سے انہوں نے جو ہے کوشش کی سنجیب بانیان کی پیٹ پہ ہاتھ مارا تب جا کے ان کو حل جو بھیٹ کیا تھا اس پہ ہاتھ لگانے دیا اور وشواست ملکل ببطاروں پروگرام گھوشت ہو چکا تھا جین چودری آپ کہہ رہے ہیں بڑے فیکٹر نہیں ہے اور موڈی اور امیشہ کی گنے جین چودری کو لانے کی جو بھی رہی ہو لیکن جین چودری ان کے لیے بہت فائدے مند ثابت نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جین چودری کے ساتھ مسلمان بھی بھاگ گیا اور آدھے جاڑ جو کسان اندولن سے چڑھتے وہ بھی چلے چلی ہم جین چودری کو ہٹاتے ہیں یہ جو انیس اپریل کو چناؤ ہو رہا ہے یہ جو پوری بیلٹ ہے سہارانپور کہرانہ مجفر نگر پیلی دھی تک رامپور اس میں کچھ سیٹیں انڈیا آلائنس کو جا رہے ہیں یہ ساری آٹھ سیٹیں موڈی جی کے خاتے میں امپورٹنٹ سیٹ بتا دی جہاں دیکھیں پہلا کہرانہ آپ لے لی جیے مجفر نگر لے لی جیے سہارانپور لے لی جیے چاروں سیٹیں جو ہے انڈیا گھٹ بندن کی طرف جا رہی ہیں نگینہ میں جو ہے بہت مجبوطی سے چنشگر بھائی لڑ رہے ہیں اور پیلی بھیت میں کیونکہ انہوں نے ٹکٹ کاٹ دیا تھا گرنو گاندی جی کا تو ان کے سارے سمرسک ناراض ہو کر کے وہ جو گنگوار کی طرف جا رہے ہیں تو یہ نشط روپ سے دو یا تین سیٹیں ہو سکتا ہی جیت جائیں ادھروایس جو ہے آٹھ پیسے پانچ سیٹیں نشط روپ سے ہارنے جا رہی ہے جو ہے بہت بری ان کی حالت ہے سنجیب بھالیاں کا بوجہ پر نگر پر بہتار پر چاہے تو کر کے چاہے تھاکور ہو چاہے سینڈی ہو چاہے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ایک چیچ کیونکہ صدار جی آپ پیلی بھیت کئی برسوں سے جارے چناؤں کور کرنے ورم گاندھی کو بھی آپ کور کرنے مجھے ایسا بتایا گیا کہ پردھان منتری کے گھر سے ورم گاندھی کو کئی کول آئی کہ کرپیا کر کے آپ پیلی بھیت جوائن کریے موڈی جی پیلی بھیت میں ریلی کر رہے ہیں آپ پیلی بھیت کی ریلی میں آئیے جس طرح سے سنتوش گنگوار ان کا بھی ٹکٹ بریلی سی کٹا وہ پہنچ رہے ہیں آپ پیلی بھیت پہنچئے لیکن ورم گاندھی جب موڈی وہاں پہنچے وہ پیلی بھیت نہیں گئے ورم گاندھی نے ایک طرح سے بوئی کورٹ کر دیا آپ کو لگتا ہے کہ ورم گاندھی کا موڈی کے بلاوے کے باوجود پیلی بھیت نہیں جانا ایک ایسا سانسط جو ریکارڈ ووٹوں سے جیتا رہا ہے کیا ورم گاندھی فیکٹر پیلی بھیت سے لے کر بریلی تک کس کا اثر ہوگا اس بار جی نشت طور پر کم سے کم پیلی بھیت کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں جو ابھی گانگوار نے ایک اچھی چال یہ چلی تھی کہ جب گانگوار کا ٹکٹ فائنل ہوا اور ورم گاندھی کے ٹکٹ کو ریکہ سسپنس بنا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ورم گاندھی آتے ہیں اور چناؤ رہتے ہیں انڈیا گھڑ بندن تھے تو میں خوشی خوشی ان کے لیے سید چھوڑوں گا اور آج وہی بات جب انہوں نے کہی تھی ورم گاندھی کے سمتھ پر اثر کر رہی ہے اور ورم گاندھی کے ساتھ رہے ہوئے تمام لوگ ایسے ہیں جو بھاگو شرن گنگوار کے ساتھ چناؤ پرچار میں جڑ گئے ہیں ہاں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پیدی بیت میں جو بہجن چیز میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ لگاتار لوگوں کے بیچ میں ہو گاؤں جا رہے ہو کسپوں میں جا رہے ہو کیا اس بار اتر پردیش میں ڈبل انجن کی سرکار میں آپ کو 2019 جیسی موڈی لہر دیکھتی ہے کیا موڈی موڈی ہے نہیں بلکل نہیں ہے ویشیش کر جو یو ورگ ہے جو بیروز چلاتے دے آج سنچالک جو ہوتا ہے مائک پر موڈی موڈی کہتا رہتا لیکن بیڑ کوئی ریسپونس نہیں دی یو آؤ میں بھاری گصہ ہے میروز گانی کی ویش سے کسانوں میں گصہ ہے مہیراؤں میں موڈی جی کی آپ نے دیکھی ہیں چاہے وہ میرٹ کی ریلی ہو یا پھر ریلی ہو گا بھیڑ کے حساب سے 2019 سے کمپیر کریں کتنی بھیڑ آپ کو دیکھی بھیڑ کم بھیڑ بھیڑ ریسپونس بھی نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے جی بلائی ہوئی جو ہے کرائے پہ اور اس طریقے سے گاڑی اوڑی بھیج کر کے پیکس دے کر کے بلائی بھیڑ ہے وہ سکتا انہوں نے پیسے بھی بھانٹے ہو تو بھیڑ بھی نہیں آ رہی اور یو آ تو بیٹھ ہو گیا دس سال نکل گئے جی اور پاس سال اور نکل جائیں گے جی کو دوبارہ بلائی تو یو جو ہے جسے روپ سے خلاف ووٹ کرنے جا رہا ہے سائلنٹ میں اور چیز جوڑ دوں کہ ان کو رائی بری لڑنے کیلئے بھی کہا گیا تھا لیکن انہوں نے منہ کر دیا کہ میں کہ نہیں جاؤں گا میں شانتی سے بیٹھا ہوں آپ نے ٹکٹ سیٹوں کے اوپر جا رہے ہیں 62 سیٹوں کے نیچے آ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکھلیش اور کانگریس یہ جو سیٹیں لڑ رہی ہے 20 22 کے آس پاس ٹیلی پہنچے گی کیونکہ اگر 20 سیٹ بھی لے کے آتی ہے انڈیا لائنز تو مجھے لگتا ہے بہت بڑی چھوٹ ہوگی مودی جی جو اسی میں اسی سیٹ جیتنا چاہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے 20 کے اوپر آپ کو انڈیا آلائنز جاتی ہوئی دکھ رہی میں نشط طور پر اس ماملے میں پشپین جی کی بات سے بلکل ساہمت ہوں کہ پشلی بار کے چناؤں سے کہیں جیدہ مشکل چناؤ ہے پشلی بار 62 سیٹ آئی تھی تو سیدھے سیدھے یہ مانگے چنہیں کہ اس بار کم اس میں 10 سیٹوں کا مجھے صاف نقصان دکھ رہا ہے اس کے علاوہ میں ان سیٹوں کو نہیں کہ رہا ہوں 62 سے 52 52 مطلب مہدی جی تھی سیٹوں کو نقصان میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سیٹیں میں ان سیٹوں کو نہیں جوڑ رہا ہوں جن سیٹوں پر مشکل لڑائی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ 52 کی جگہ پچپن یہ شروعات میں ایسا نہیں شروعات میں ایسا لگتا تھا کم سے کم بات جلتا پارٹی اپنے پچھلے ریکارڈ کو پرقرار رکھے گی لیکن جیسے جیسے چناؤ آگے بڑھتا جا رہا ہے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں جس طرح کہ پرکیاشی آرہے ہیں جس طرح جات پریشانیہ سامنے نکل کر آ رہی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ چناؤ جہاں سے شروع ہوا تھا آج چناؤ وہاں نہیں ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ چناؤ کس سے بھی نیچے کی طرف لے جائے بات جنت پارٹی کو اگر کوئی چمت کار ہو جاتا ہے میں اس کی رہی ہے پھر ایٹا تک بڑھ رہی ہے شیپال بدائی وں سے لڑ رہے ہیں اکلیش کے چچا وہاں سے لڑ رہے ہیں بدائی سے اور بھی کئی ہم دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پسچمی اتر پردیش ہے یہ بھی اس بار موڈی جی کے لیے بہت مفید نہیں ہے موڈی جی کو یہ امید کے حساب سے سیٹے نہیں دے گا ایک clean sweep آپ کو دکھ رہی ہے موڈی جی کی نہیں کوئی clean sweep نہیں ہے پرشم up میں ہے اور میں تو یہ کہ رہا ہوں چالیس سے نیچے رہیں گے اتھوار جو کانگریس نے مینیفیسٹ دیا روپے ہوں گا بہت بریف یہ جو راجپوتوں کا آندولن چلنا ہے سہارنپور میں ہم نے دیکھا پھر کئی اور پسچمی اتر پردیش کے جو تھاکور پاکٹ سے وہاں پر بقائدہ منچ سے مائک سے لاؤڈ سپیکر سے کہا جا رہا ہے کہ بیجے پی کو بوٹ دینا اور یہ جو تھاکور ہے کہیں بیجے پی سے ناراض ہے ہم نے گجرات میں ناراض گی دیکھی ہم نے راجستان میں ناراض گی دیکھ یہ دیرے دیرے پسچمی اتر پردیش میں آ رہی کیا واقعی چھتری سماج موڈی اور امیت شاہ اور بھاجپا سے ناراض ہے بلکل دیکھیں لاکھوں کی بھیڑ میں سارنکور میں رہلی ہوئی اور سماج جو پرشتیم روپالا کا گجرات میں سٹیٹمنٹ ہے کہ روٹی بیٹی کا رشتہ مغلوں سے یہ کرتے تھے ایک بیچ میں بیان امیت شاہ کا بھی آ رہا ہے جس پردیش میں مودی جی رک جاتے پچپن کی گنتی پر اگر رک تے تو کیا یہ ایک بہت سیویر ڈیمیج ہوگا بی جی پی کو کیونکہ مجھے کہیں اور بھرپائی دیکھنے رہی یا آپ کو لگتا ہے کہ اتر پردیش کہیں اس منڈیٹ پر جو دو آزار چوبیس مینڈیٹ اس پر اثر ڈالنے جا رہا ہے سب سے زیادہ دیکھیں امید اتر پردیش چاہے وہ میڈیا ہو یا راج نیتی ڈالوں کے نیتا ہوں سب کا دیت کا جو پورا دار و مدار تھا وہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں اور ہمیں بھی دور سے ہمیں بھی جب تک شروع نہیں گھ تھا ایسا لگتا تھا کہ اتر پردیش میں بپکش کمیور ہے لیکن جیسا چناؤ شروع ہونے کے بعد تک ایک مہین میں چلتے 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 سرداد ساب ایک سوال کا جواب اور دیجئے بڑا چلچا میں دلی میں کی مایابتی نے جو ٹکٹ باٹے ہیں وہ بیجے پی کو نقصان کر رہے ہیں لوگ کہ رہے ہیں بوا باتی جی میں پردے کی پیچھ انڈر سٹینڈنگ ہو گئی مایابتی نے جو ٹکٹ کی کئی ٹکٹ ایسے ہیں جو بیجے پی کو نقصان کر رہے ہیں نشت طور پر ایسا پہلے لگ رہا تھا کہ بایابتی کے ٹکٹ جو ہوں گے لیکن جیسے جیسے ٹکٹ بھارتی جنتا پارٹی کو کہیں جی جی نقصان پہ رہے ہیں جگہوں پر ہے لیکن آدھیکار جگہوں پر بھارتی جنتا پارٹی کے ملوار کے لیے مطلب کہنا ہے کہ مائیواتی نے ٹکٹ دیا ہے جو اپر کاس ووٹ سکتے یہ کہنا جا رہے ہیں شہری ووٹ مجھے چیز میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ مائیواتی کے کھڑے ہونے سے ایک تواہ یہ بھی پڑتا ہے کہ جو مائیواتی جب نہیں ہوتی ہے وہ بھا چلا جائے گا اس کا بھی نقصان ہوگا ہر سیٹ پر بھا جی جی مائیواتی پردے کے پیچھے کھل کر رہی ہیں پش بین جی کہہ رہے ہیں کہ اگر امیدوار بیپکش کا مجبوط ہے تو کہیں نہ کہیں وہاں پر موڈی کی جو ایڈیشنل ووٹ ہیں وہ ان کو نہیں کہیں دکھ رہے ہیں موڈی کی لہر نہیں دکھ رہی سیدھار کالانز کہہ رہے ہیں کہ پچپن پر آکے موڈی کی گنتی رکھ سک رہی ہے پچپن سے بھی نیچے جائے جو کچھ مجھے لگتا ہے کہ یو پی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ستر پچھ سیٹ موڈی جی لیں گے ایسا ہمیں نہیں تکر اور یہ دونوں لوگ ہیں ان کی باتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پچھلے مہینے بر سے دورہ کر رہے ہیں پورے پچھمی اتر پردیش کا اور سدھار کلنز بھرش پتر کا پچھلے پچھس تیس برسوں سے الیکشن کور کر رہے ہیں اتر پردیش کا ایک ایک سیٹ کی گھران گھلت مالوں میں ان دونوں کا یہ جو آقلن ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش اس بار موڈی جی کے لیے ایک مشکل سفر جیسا مجھے دکھتا ہے اور اگر پچاس پچپن سیٹ پہ گنتی رکھتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ موڈی کی 272 والی گنتی بہومت پر پہنچنے گنتی بھی رکھ جائے سدھار آپ آئے پوش پہنج آئے کھل کر بات چیت ہوئی میں چاہوں گا فرس فیس کے بات سیکنڈ فیس کے بات آپ دونوں کو پھر سے بولوں thank you so much for joining this program